ایک زمانے تک میں قرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخوپورہ جانا ہے کتنی دیر رکھیں گے میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے فارغ ہوگا تو آ جائیں گے تو شیخوپورہ والوں نے بھی مجھے شیخوپورہ بتایا تھا تو وہاں جا کے پتا چلا کہ دس کلومیٹر اندر جانا ہے انہوں بریک لگا لی وہی پہ کہنے لگے جو دس کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نمیتا ہے ہم انگے گال شیخوپورہ دیو ہی سی تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میں ہس پڑا پریشان نہیں ہوا میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات بلکل بجا ہے آپ نے جو کہا وہ درست کہا لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخوپورہ ہے تو دس کلومیٹر تک تو بہر آل ایک شہر بیسے بھی ہوتا ہی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ ایک کلومیٹر کے اندر شہر باند ہے لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے اس دوست کو میں نے سمجھایا پیارے تھے قائل کیا تو میں نے کہا تمہاری سوچ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑی خودگرز ہیں ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور گھٹے ہیں ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کہا کہ اوہو دس کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا اب کیسے بات ہوگی میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک زمانہ میں نے یہ بھی میں نے دور دیکھا اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا اللہ اکبر ایک کاری صاحب تھا امام صاحب تھے کسی زمانے میں وہ رہ چکے تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی تو میں وہاں جا رہا تھا تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چکے اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ تو میں نے کہا فلانے کاری صاحب کیا جانا ہے تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریبی ہوتا ہے تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایا کتنا تیرا بنتا ہے کہنے لگا میں مولی صاحب دے پر انہیں کو کرایا نہیں لگا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے اور انہوں نے ہمیں اور پھر میں وہ تانگے والا اس کے کپڑے اس کی تعمت اس کا سارا کچھ ساتھا تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں کیا شخص ہے کیا انداز ہے وہ مجھے کہنے لگا مولی صاحب واپس قدم کو جانا گیا میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کوئی واپس لوٹ جانا ہے تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تو اڈاویٹ کرانگا تو میں تو انہوں ڈیگر کھاں گا ایک سواری کٹ با ہوں گا میرا دل کردہ ہے مولی صاحب دا پر انہیں واپس بھی فری جائے کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تنگے والے کی وہ بندہ بھی یاد رہ گیا یہ بندہ بھی یاد رہ گیا خدا رہا ہم یاد رہیں گے میربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے باس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا ایک بڑی اممہ نے اسے کہا کہ پتر میرے کو لنا کرایا چودانو پہ تھا تو اس نے کہا پتر میرے کو داس ہی دے اپنا اپنا ربیہ ہوتا ہے تو وہ کنڈیکٹر جو تھا گاڑی کا وہ کہنے لگا اممہ جی اتر کیا گا نہیں جا جانا کہنے لگے پتر بھی جانا ہے پیدل ٹر جانگی غریب ہے میرا پتر زیادہ پیسے نہیں کمانگا داس روپے ہی دے تو وہ کلینر بھی مجھے یاد رہ گیا اس نے دس بھی اممہ کو واپس کرتا کہنے لگا اممہ جی کوئی گاڑ نہیں ساری دیاڑی کمائی دے ہی نے اللہ دیونے آل ہے تسی پیدل نہ جابیو اید آسل پر رکشیہ لینو دیو تاکہ تو انہوں کار جائے اوہ یار ایک ایک کترہ اس ملک میں ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو زیادہ نہیں ایک ایک دو دو آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے ایک ایک دو دو آنسو پوچھ لوگے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے میں چونکہ غور سے چیزوں کو میرا حفظہ بڑا اچھا ہے تبہ دیکھتا رہتا ہوں میری امشیرہ کی شادی تھی تو میں نے ایک فنیچر والے سے بات کی میں نے کہا اوہ بھئی اس طرح کر کے فنیچر بنانا ہے تو کہنے لگا کارواز سے جائے کسی تینوں دینا جے بڑے رے بابا جی میں نے کہا جی نہیں کہنے لگا حضرت جی جو میں دیل کرے گا کر لیا جی تینیاں تینیاں دوں جو بھی ساؤن دیں تو میں بیٹیوں کے لیے اوہ بھئی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی گریب آدمی تھا میں نے کوئی کمی کی ہو گئی بات پر بابا تو یاد رہ گیا اوہ بھئی تھوڑا تھوڑا نا یہ وطن ہمارا ہے تینیاں بھی سانجیاں ان دینیاں نے تو انہوں نے دوکھ بھی سانجے اسی بڑے چنگے لوگ جے ساڑے بڑے رے سنوے نیسن کہندے فلانے دا جو آئی یہ اس آنو کے انسانے ساڑے پینٹ دا جو آئی اور چودریوں کا بچہ بھی اتر کے سلام کر کے کہتا تھا پا آجی توڑا بیگ میں آنا چھالا کار نہ چھاڑا اپنا کلچر واپس لے آؤ نہیں چاہیے ہمیں زیادہ مبائل کونی ضرورت ہمیں ٹیکنالوجی کی کونی اتنی لمبی چوڑی فوٹو کی ضرورت واپس آؤ بیٹی اس پینڈے ساڑی تیوی آئی ہے اتھے جو تو برات جائے گی تو اس تیدہ بھی توفہ جائے گا کیونکہ اتھے یہ واپس آجاؤ نہ اتنے جدید بنو کہ خودگرزی ہو نہ یہ جملے بولو کہ میں ضرورت پڑے تو گدے کو باپ بنا لیتا ہوں اس طرح نہ کرو اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فیسل جاؤگے پیار بانٹے یہ وطن ہمارا ہے ہم نے یہاں مل کر رہنا چھوٹے چھوٹے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کروگے تو وطن میں اخوبت بڑے پیار بڑے گا للہیت میں اضافہ ہوگا